موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور میرے پیارے بیورس کیا حال چالیں میں بھی کرتی ہوں آپ سب ٹھیکٹا کھوں گے اور اللہ کے فضل کنم سے میں ابھی ٹھیک ہوں اللہ پاکہ آپ سب کو خوش و خورم رکھیں ہر آنے والی گری آپ سے لکھا لکھیں میں بنا رہی ہوں اپنی لنچ میں آلو اور پالک اپنی چھوٹی بیٹے کی فرمائش پر اس کو اپنی اوئل میں نے گرم کر لیا ہے تو میں اپنی پیاری سی قڑائی میں پیاس پرائی کرنے پیاس پس پھر تھوڑے سی سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں ادرک لسن کا پیشٹہ دوں گے رنچ میں بنا رہی ہوں آلو اور پالک اپنی چھوٹی بیٹے کی فرمائش پر جب پھیل میں پیاس جب تک فری ہو رہے ہیں تو میں یہ پالک تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے بوائل کیا تھا اب اس کو میں اور بیج میں تین چار ہری مرچیں بھی ڈال دی تھی ہلکا سا بلینڈ کروں گی زیادہ نہیں کرنا بلینڈ بریق نہیں کرنی مطلب موٹا موٹا بلینڈ کرنا ہے اس کو اپس بلینڈر نہیں ہے تو میں یہ جوسر میں کروں گا جوسر میں کروں گا پیاس فری ہو رہے ہیں اس کو میں موٹا موٹا بلینڈ کرنا ہوں موٹا بلینڈ کریں اٹھو بلینڈ کریں 200 سانٹیگرام اچھا جی میرے پیاس ساپٹ ہو ہو گیا ابھی میں تھوڑا سا پانی ڈ کروں گے پانی ڈ کرنے کے بعد ایک چمہ تدرک اور ہاف تیسپون لڈکا میں ایک ٹماٹر اڈ کروں گا اور اس کو ذرا نرم ہونے تک پساؤں گی اور میرے پیارے بھی بس میری پالٹ ڈیٹھ کلو ہے اس کو بنا رہی ہوں یہ ہمارے نا خاص ہمارے نزدیک بزار تو سارے لگتے ہیں افتہ اتوار سارے بزار لگتے ہیں یہ جمعیرات بزار ہمارے بھی کوئی قریب لگتا ہے تو میں ادھر سے جا کے سبزیں مہراج لے کے آئی ہوں کیونکہ سوینڈ میرے شوگر اور سانس کے مریض ہیں بس ہمیں خودی اور بیٹا بھی کوئی نہیں میرا پھر میں خودی جا کے سارے کی سبزیوں وغیرہ ہار چیز ہمیں خودی لانا پڑتا ہے تو اب ادھر سے لے کے آئی ہوں پھر اس کو کاتا دھویا پھر اس کو بنا رہی ہوں ایک دیر چمچ رڈ رڈ میرچ کا بوڑر اور پھر ہاف ٹی سپون ہلدی اچھا اور کٹی ہوئی لان مچ آدھی کٹی ہوئی لان مچ ہوتا ہوا سوکا دھنیا یہ میں نے پیسے آدھا ڈال دوں گی اب میں دھم پہ ڈال دوں گی اس میں یہ مسالہ میں نے پندر بیس مٹ بھون لیا ہے تو اب اس میں میں آلو ڈال دوں گی آلو ڈال کے اس کو بھون ہوں گی اب میں آلو ڈال کے اس کو بھون ہوں گی آلو کو میں نے کٹ کے اور اس کو نمک والے پانی میں ڈال کے رکھے ہوئے تھے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا آرے بھی بس میں جو برینڈ کی تھی میں نے ہری میرچے تین چاہ ڈال کے موٹی موٹا برینڈ کیا تھا پالک کو پالک کو پالک کی ایک عجیب سی خشبو کی اہلے یا ہیک سی ہوتی ہے تو اس وزہ سے اگر یہ دودھ ڈال دیں ہاف کپ دودھ ڈالنے سے اس کی ہیک نہیں ہوتی اور اس کا پھر کیا ہری فلیور بھی کریمی کریمی ساتھ آتا ہے پھر اب اس کو میں نے دوز میں ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ دام پہ رکھ دوں گے تاکہ آلو بھی میرے گھل جائیں پھر میں اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے دام پہ رکھ دوں گی بیس منٹ کے لیے اور اس دوران چمچے ایک تو دفعہ لاتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگ جائے ریڈی ہو جائے گی الحمدللہ الحمدللہ ہم میرا لنچ تیار ہے لک آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کر جب تک آپ کے آلو گل جائیں اور اوپر آئل آجائیں اور الحمدللہ ہم میرا لنچ تیار ہے لک آپ کے سامنے ہیں تو اب اس کو شیئر کریں لائک کریں دعوان میں مجھے بہت بہت یاد رکھئے گا اللہ میں آپ کو بھی اپنی زمان میں رکھے اللہ حافظ